اسلام علیکم راول کمار آج کی ماننگ نیوز ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے کل کی مارکٹ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کل جو ہے مارکٹ پوزیٹیف تھی اراؤنڈ 316 پوائنٹ پہ وہ کلوز ہوئی تھی میجر ریزن وز کے ڈالر کی ہم نے دیکھا کہ جو اوپن مارکٹ میں ریٹس تھے وہ ڈکریز ہوئے تھے اراؤنڈ 310 پر ڈالر اور اوپن مارکٹ کے بھی انکریز ہوئے تھے اراؤنڈ 305 تو جو گیپ ہے جو آئی ایم ایف کی رکائرمنٹ ہے وہ ابھی فلفل ہونے جا رہی ہے جو کی ہے کہ گیپ شوڈ بی اراؤنڈ 1.25 پرسنٹ جس کی وجہ سے ہم نے مارکٹ کو ایک پوزیٹیف سینٹیمنٹ دیکھا لیکن وولیمز ور اسٹیل لو کیونکہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں ریلیٹیڈ ٹو انفلیشن اور انٹریس ریٹ کے ہمارے ریل ہونا چاہیے ریل انٹریس ریٹ ہونا چاہیے تو مارکٹ کے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جو ابھی منٹری پولیسی آئے گی اس میں جو ہے انٹریس ریٹ بڑھا سکتے ہیں اس کے اوپر کل دوسری بھی نیوز آئی تھی کہ ایس بی بی نے جو ہے ٹی بیلز کے اوکشن کیے تھے جس میں انہوں نے جو ہم نے دیکھا کہ جو ٹی بیلز کے یلڈ تھی وہ انکریز ہو گئی تھی آراؤنڈ 200 بیسز پوائنٹ جو کہ ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جو منٹری پولیسی آ رہی ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ایک انٹریس ریٹ انکریز آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ کل سٹیٹ بینک نے ایک اور بھی سرکولر دیا تھا جس میں انہوں نے جو کرنسی ایکسچینج ہیں ان کی جو کیپیٹل رکائرمنٹ ہے وہ 200 ملین سے بڑھا کر 500 ملین کر دیئے تاکہ جو ایک مارکٹ میں سینٹیمنٹ رہے اور جو ڈالر کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر میں فلکٹویشن وہ اس سے کم ہو سکے تو یہ بھی ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے آج مارننگ میں میپل لیف نے بھی اپنا ریزلٹ اناؤنس کیا تھا جس میں انہوں نے ان کی جو ارننگ تھی وہ آراؤنڈ 50 روپیز 50 پیسہ جو ہے نیگیٹیو آئی تھی لیکن ہم نے ایک پوزیٹیو نیوز دیکھی میپل لیف کی سائٹ سے کہ انہوں نے ایک بائے بیک کا بولا ہوا ہے کہ وہ بائے بیک کر سکتے ہیں ہنڈرین ملین شیئرز مارکٹ جو ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ بیلد کرتا ہے مارکٹ کے لیے اس کے علاوہ سازکار نے بھی ارننگ شو کی تھی جو کی یرلی سکسٹین روپیز تھی جو اور انہوں نے چار روپے کا ڈیویڈنٹ بھی اناؤنس کیا تھا تو اس سے یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ سازگار میں ہم ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ دیکھ سکتے ہیں کنسیڈرنگ گوڈ ڈرننگ اور اوورال مارکٹ کا آؤٹلک دیکھا جائے تو اب تیل مانیٹی پولیسی مارکٹ میں وولیم سلو رہیں گے اور تھوڑا بہت نیگیٹیوٹی رہے سکتی ہے لیکن اور جو مارکٹ آؤٹلک ہوگا لانگ ٹرم کے لیے وہ پوزیٹیو ہوگا کنسیڈرنگ کے ہم جو بھی رکارمنٹ ہے آئی ایم ایف کی فلفل کر رہے ہیں اور گوئنگا ہیڈ جو ہے ہمارے لیے ایک بیٹر پوزیشن ہوگی اگر ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے مل جاتے ہیں تھینکیو سو مچ